نارول میڈیا افیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بے لازمی کلک کریں قومی طرح نہ لکھا ہے ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے انہوں نے شاعرانہ تعلی تو نہیں کی اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصار منشور یہ ہی ہے یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور ہمارے منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارے منشور بس سیدھا ساتھ ہے اسلام اسلام کو غالب کرنے کے لئے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر زور لگا ہے اب بہتا رسول اللہ توجہ توجہ فرمایا کہ یہ قبریں بڑی اندھیری اور تاریخ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اندھیر بلکل ان کے اندر ہوتا ہے تاریخ ہوتی ہیں جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جاڑو دیتی تھی مسجد نبی شریف کے اندر تو وہ فوت ہو گئی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رات کا ٹیم تھا خود ہی جنازہ پڑھ کے مائی جی کو امہ جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جاڑو دیتی نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے پاس پوچھا فرمایا وہ امہ جی نظر نہیں آ رہے تو فرمایا عرض کی ہو تو فوت ہو گئی تو ہم نے فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا آج ہی رات کا ٹیم تھا تو فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا یہ ہے ریاست مدینہ مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کم سی ریاست مدینہ بنے گی ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو تم نے یہی سمجھا نا مسجد میں جاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا دلونی علا قبرن فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی اقبال کہتا امین حق بحق داران سپرد بندہ گاران مسند خاکان سپرد اقبال کہتا بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویڑے بیٹھی بڑی بڑی دنیا آئی کیسے غریب تھا ایک مسئلہ بھی حال نہ کیتا جانتا ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباتِ غلامانو بادشامہ دی مسند ات جا کے بٹھا دی فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو اقیر سمجھا مولویوں کو بھی اقیر لوگ ممبروں کو بھی اقیر مسجد کو بھی اقیر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی اقیر مسجد میں آنے کو بھی تو ریاستِ مدینہ تو یہ نہیں ہے ریاستِ مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قیم فرمائے اس کے اندر یہ بات تھی حضور نے دوبارہ جا کر فصلہ علیہ عربان حضور نے دوبارہ جا کر چار تکبیر نماز جنازہ پھر پڑی اور پھر نبی علیہ السلام تو وہ سلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر فرمایا امہ جی اے دسوتے سہی مرن تو بعد سب تو زیادہ سواب کس چیدہ ملیا تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کار پاک گارا کیاس از خود مگی گرچ باشت درد نوشتن شیر و شیر انبیارا ہمچو خود برداشتن ایک ایڑی بات ہے نبیاتے پیار ہیں دیئے گلوک اپنے در کیاس کر دیں بھئی اسمہنو جی کوئی نہیں حضور نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا اممہ جی پتا کی کہہ رہا ہے عرض کیتی جی کی کہہ رہا ہے فرمایا اے مائیوری جواب میں پچھا بھئی کدھ سواب زیادہ ملے آتے عرض کیتی حضور مسجد جاڑو دیں در سواب زیادہ مسجدہ مجھ آکے لوگ فرحان مسجدہ وڑدہ ہی کوئی نہیں مسجدہ جی چھوڑی ہے کیوں جی میں نے کہی رہا ہے وڑدہ سارا وہ بھی پڑھا ہوں گے انشاءاللہ انکار کوئی نہیں وڑدہ سارا سیکٹریٹ ہونے چاہیدہ انجو ہونے چاہیدہ انجو ہونے چاہیدہ میں نے کہا پوری دنیا نا حضور نے ٹکر لئی حضور مسجد ستون نار بے کے وفت نار ملاقاتہ کرنے سے مسجد نبی شریف دور رسالت حضور تے زاری آجات کتنی بڑی سے دو سو پر پاورا حضرت تمہار دھا دیتیاں آپ دا کتنا وڑا جناب دفتر سی مسجد نبی شریفی سی آپ نے دور خلافت آپ گئے مسجد قبع حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور عرف تے مسجد قبع دی زیارت واس تے پیدل یا سواری تے تشریف لے جان دے سن بعد جڑے خلفہ سن ابو بکر عمر عثمان علی اے بھی اسے طریقے نال مسجد قبع دی زیارت کرن جان دے سن حضرت عمر ایک دفعہ آفتش زیارت کرن گئے تے ویک کیا تے جناب گرد و غبار پہ مسجد دے تے آپ نے تازہ خجور دی شاخ توڑی تے چھتی لاکھ مربع مین دے حکمران نے مسجد جاڑو دیتا ہاں جی سروری در دین ماں خدمت گریہ اکمال کہتا ساڑے آپ بادشاہی در تصور اور کچھ بھی نہیں اپنی پارٹیاں نہیں دے پارٹیاں جانی ہیں ہاں جی نا پارٹیاں دے جناب منشور تے دستور تے جناب وہ دے وچھ گل اللہ رسول دی ہوں دی ہاں جی اپنی یہ جگہ اے پارٹی آگئی اے نے لٹنا ہے پھر دوسری پارٹی آگئی ریاست مدینہ وچھ ایک گالہ نہیں سی ہاں جی ریاست مدینہ وچھ ایک گالہ نہیں سی کہ پارٹی کٹی جان دی فرمایا عمر کو بولاؤ صدیقہ اکبر نے جاتا پتہ جلے میں دنیا تو تشریف لے جانی تے فرمایا عمر کو بولاؤ یہ نہیں فرمایا میرے رشتہ داروں کو بولاؤ یہ تے کل ہی ہو رہے ریاست مدینہ میں یہ بات نہیں ہوتی ہاں جی تے جدوں صدیقہ اکبر انتخاب کی تا تو انہاں کہنے لگے اللہ انہو جا کے کی جواب دے ہوگے اے ڈاڈاڈاڈا بندہ تُسی ساڑھے تے لاکے جا رہے ہو اے ڈاڈاڈا بندہ فرمایا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو اے ڈاڈاڈا بندہ تُسی لے کے جا رہے ہو اے ڈاڈاڈاڈا دے لگے ایک ہی تُسی کر لگے ہو فرمایا ہاں میں جس رب کے پاس جا رہا ہوں رب نے اگر مجھ سے پوچھا نہ کہ مسلمانوں کا والی کس کو بنا کر آئے ہو تو میں کہوں گا اس بندے کو بنا کر آیا ہوں جو سب سے بہتر بندہ تھا فرمایا عمر کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ عمر ٹھیک ٹھیک کام کرے گا فرمایا میرا گمان یہی ہے عمر کے بارے میں اور آپ نے یہ بھی لفظ فرمایا آپ نے فرمایا عمر ڈاڈے تانسن جب تو حضور دیزاری ہے یا آتے جو حضور موجود سن تو عمر نوپتہ سیجے کوئی گل ہو گئی تو حضور سبھال لینگے میرے دور جی عمر نوپتہ سیجے کوئی گل ہو گئی تو صدیق موجود ان بو چکلنگے فرمایا کندیاں تے جب تو بو جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا کندیاں تے بو جائے گا صدیق اکبر ریاست مدینہ یہ ہے جس میں چھتیس لاکھ مربع امیل کا حکمران مسجد میں جاڑو دیتا ہے نہ کہ مسجد کے سبی کر اترواتا ہے نہ کہ جناب امالہ مہنمہ غنمتوں کا ترجمہ لوٹ مار کی جاتی ہے وہاں سے اور اسلامیات سے ختم نبوت کے موضوع نکالے جاتے ہیں جہاں جب ریاست مدینہ ہونا اور ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہو جائے امامہ میں تو پھر ریاست مدینہ کے جو والیہ افضل الخلق بادر رسل فرماتے ہیں بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے اکھانا ہوئے یا نبی نہ ہوئے سارے حضورت دی ختم نبوت وستے جاؤ ریاست مدینہ کے اندر اور پھر خود بھی صدیق اکبر تلوار پکڑ کے چل پڑے مدینہ خالی ہو گیا یہ تے مولا علی روکیا پھر صدیق اکبر نوبرمائے تُس ہی نہا جاؤ جناب تُس ہی چلے گا تا پھر صادرہ بچے کی بڑھے گا تُس ہی نہا جاؤ جی توانو کچھ نقصان ہو گیا تار پھر مسلمانہ تا کی بڑھ گیا ریاست مدینہ جو بنانے ہی نہ تا پھر ریاست مدینہ بنانے دے اسباب پیدا کرو آجی سانو دسو صدیق بڑھانے ہیں ریاست مدینہ آسی تو ہری مدد کرنا ہے ریاست مدینہ کیمیں بن سکتی ہاں جی کیا ہوں جی ساڑھیاں گردہ نہ تھے پگڑیاں ساں کسے واسطے رکھیاں اے جس ہم کیڑے ہیں تو ویسے کھا جانا ہے جسلام دے کم آجائے تو اور کی چاہیدہ کیا ہوں جی توجہ ہو جی توجہ 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 ریاست مردینہ میں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے تھے ہاں دسو جی مولانا کوئی ایک جگہ رسول اللہ نے ہاں حضور نے اعلان یہ ضرور فرمایا غزوہ تبو کے لئے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی وہ تو صدیق اکبر لکھا ہے امام نے جہاں سیدنا صدیق اکبر ڈاڑے بیمار ہو گئے نا اب دور آہ آپ نے پتر نبلا کے فرمایا کہ اے قومی خزانے دی اونٹھنی ہے اے بھی لے جاؤ پرانا کمڑ بھی لے جاؤ اے پیالا بھی لے جاؤ تے عمر کو جا کے جمع کرا دے ہو تے میں جڑی سوہ دو مہینے تنخال لے ہی فلانی زمین ویج کی تے اوہی قومی خزانے جمع کرا دے نا جہدو حضرت عبدالعہ حضرت عبدالعیمان بن آف کینجن میں اس ویڑے حضرت عمر کو موجود سی جہدو صدیق اکبر نے اپنا قومی خزانے دا ایک اونٹھنی تے ایک پیالا تے کمل تا ٹکڑا پورا کمل بھی کوئی نہیں سی اے سوہ دو سال استعمال کی تے سیدنا صدیق اکبر جہدو حضرت عمر کو پہنچے تے حضرت عمر چیخ مار دیتی انہیں کہے صدیق تسی تے جا رہے ہو پچھے آن آڑے مستے کم ڈاٹا کر کے جا رہے ہو تسی کون ہوئے گا جڑے اونٹھنیاں بھی واپس کر دے گا تے پیالے بھی قومی خزانے جمع کرا دے گا تے گلہ کرنی آسان نہیں تا پھر اسی بھی تو آڑے نارا ساڑا اختلاف کسی نار کوئی ذاتی اختلاف نہیں آجیڑی انگلہ ہو گئی آن ہو گئی آن ٹھیک ہے ساڑا کوئی کسی نار اختلاف کوئی نہیں نہ اسی کسی نے کوئی ویر لینا ہے نہ انہوں نے کوئی انتقام لینا ہے رب میرا جو ہے وہ قادر ہے جس سے چاہے جیسے چاہے وہ انتقام لے گا ساڑا کسی نار کیے اگر ریاست مدینہ اینج بدنام نہ کرو اینج بدنام نہ کرو مڑ مڑ ریاست مدینہ دلہ مڑ کے مثال آپ برطانیہ دیاں دیں 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 فلاہی ریاست اگر فلاہی ریاست کی کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر رسول اللہ کی ریاست کی بات کرو ہاں ہوتے تھے ملکہ مدینہ پاکی کیڑے جناب یہ تھے کوئی شہنشاہی نظام سی تو برطانیہ دی ریاست دیں والے دیں 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 وہاں فلاہی ریاست ہے جہاں عورت جو ہے وہ ایک شہنشاہ ملکہ بنی ہوئی ہے تو یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں امہات المؤمنین مسلمانہ دیں ماما او کی فرمانیان حضرت سیدہ تنا آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیان ساڑھے گھاردہ چھاٹ اتنا اچھا سیئے سے دھلے کھڑ کے انہوں ہاتھ لائے لیں دیں انہ دیں مثال نہ دیں وہ جڑے محلہ مجرانیاں جنانیاں انہ نے یہ ریاستہ دیں یہ اتھے گلہ کر دے ہو جو ریاست مدینہ تھی گل کرنی تھی ہر گل حضورتی کر گل حضورتی کرنی تھی گلہ جنا کڑکڑ کے تھے انڈے کے تھے جتھے کڑکڑ کردہ انڈے بھی اتھے دے پھر گل ہوئے گی ایک اس طرح جو گلہ فلاہی ریاست میں نے برطانیہ میں دیکھی برطانیہ میں تُو کیوں دیکھی تُو حضور کی سیرت پڑھتا سیدنا صدیقہ اکبر کی دورِ خلافت پڑھتا حضورت عمر کا پڑھتا عثمانِ غنی کا پڑھتا حیدرِ قرار دا پڑھتا پڑھ دیا پڑھ دیا تُو جناب اور انزیب عالم گیرتا کھاندہ پھر تنہوں پتا فلاہی ریاست کس کو کہتے ہیں اور عوام کے حقوق کون ان کے دروازوں پر پہنچاتا ہے کیوں تھی باتیں کرتے ہو ایسی فضول باتیں کون ان چیزوں سے آپ دھوکہ کھانے والی نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ کریں